اسلام علیکم نمشکار سسویہ کالن گوڈی ایوننگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو ہمارے ساتھ ہیں جی رضا رومی صاحب جو کے سینئر جنرلسٹ ہیں اپنا زبردست قسم کا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں نیا دور کے نام سے بہت شکریہ سر کیا جا پائیں سر سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہیں گے نئی گورنمنٹ آگئی آخر کار سب لوگ ایک طرح سے سیٹل ہو ہی گئے ہیں کیا کہیں گے آپ کے ایک بار پھر کیا آئے میں فور ورلڈ بینک اور اسی کے سارے ملک چلائے جائے گا یا کوئی انرجی سیکٹر میں کام ہوگا اور پاکستان خود بھی کچھ کوشش کرے گا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے جی آرزو دیکھیں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ تبدیلی نہیں ہوتی وہ مور آف دس سیم ہی ہوتا ہے یعنی کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک ہائیبرٹ گورنمنٹ تھی عمران خان اور اسٹیبیشمنٹ نے ملکے بنائی اب دوسری گورنمنٹ آگئی ہے کہنے کو وزیراعظم تو بدل گئے ہیں بلکہ یہ تیسری گورنمنٹ آ رہی ہے تو یہ بھی ہائیبرٹ گورنمنٹ ہی ہے شہواز شریف صاحب فرنٹ پہ ہے پیچھے ان کے اسٹیبیشمنٹ ہے اور ان کو ابھی بیک کر رہی ہے اب دیکھیں کب تک ان کا آپس پہ چلتا ہے جس دن نہیں چلے گا کوئی لڑائی کھٹ پٹ ہو جائے گی تو درام سے گر جائے گی گورنمنٹ جو ہم دیکھتے آئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے دیوالیاں نکلا ہوا ہے اس وجہ سے بھی بڑی کم limited options ہیں اس گورنمنٹ کے پاس بھی اور آئی ایم ایف کے پاس ان کو جانا پڑے گا آلیڈی اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں پروگرام کی کیونکہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ملے گا تو جو پاکستان نے کرزہ لیا ہوئے بہت زیادہ ہنڈرڈز آف ملینز آف ڈالرز جو ہیں اس کو وہ اس کا سود اور اس کا principle واپس کرنا ہوتا ہے تو پچیس بلین ڈالر تو اس سال دینا ہے اور ہر سال اگلے تین سال پچیس پچیس بلین ڈالرز دینے ہیں تو اس لیے آئی ایم ایف اور پھر وہ آئی ایم ایف آپ کی policy set کرتا ہے آئی ایم ایف ہی کہتا ہے کہ آپ نے کیا tax کون سے لگانے ہیں کیسے لگانے ہیں اور ہماری پر جو government ہوتی بس وہ اٹھا لگاتی ہے اور لوگوں پر اس کا burden جاتا ہے لوگ روتے دھوتے ہیں بچارے کیا کریں وہ ان کے پاس کوئی کچھ آرہ نہیں ہوتا اور ہمارا یہ کام چلتا ہے ہماری elite squadron پڑھ دی ہے کہ وہ جو فائدہ اٹھاتے ہیں government سے state سے وہ خود کچھ واپس دیتے نہیں ہیں نہ taxes میں دیتے ہیں نہ کوئی اور contribution کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ہمارا کام چلتا رہا ہے ایڈ آجائے آئی ایم ایف سے پیسے آجائے کرزے آجائے تو معاملہ چلتا رہے مگر ابھی تو انہوں نے property tax بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑھا دیا ہے ساتھ boring کا پانی جو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی tax لگا دیا ہے uh gas کے bills میں one fifty five percent انہوں نے کہا ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے اور اسی طرح ہر چیز مہنگی کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود energy sector جو ہے جب گرمیاں شروع ہوں گی load shedding پھر شروع ہو جائے گی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ energy sector میں کوئی کام نہیں ہو رہا جس سے لوگ اپنی factories open کر سکیں یا اگر بھارت کے ساتھ جیسے trade کی بات کی جا رہی ہے عساق ڈاہر صاحب نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ trade کرنا چاہتے ہیں پاکستان کیا بنائے گا اور کیا بھارت کو دے گا جی دیکھیں پہلی تو یہ بات ہے کہ جو آپ نے کہا ہے energy sector کا دیکھیں وہ یہی بات ہے کہ آئی ایم میں بھی government سے کہتا ہے کہ آپ اصلاحات کریں energy sector میں بھی اصلاحات کریں reforms کریں آپ کو پتا ہے ہمارے بجلی بھی چوری ہوتی ہے پچیس سپتیس فیصد جو line losses ہیں وہ مطلب generate ہوتے ہیں لیکن وہ پرانا transmissions history میں چوری ہے وہ لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے تو ایک تو وہ بہت بڑا مسئلہ اس کو plug کرنے کی ضرورت ہے پھر یہ جو ایک ہم گردشی کرزہ لیتے ہیں circular debt ہر سال وہ لے کر تو power plants کو pay کرتے ہیں اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور یہی باتیں ہیں کہ جب تک پاکستان میں سیاسی استحقام نہیں ہوتا political stability نہیں آتی آمستہ کے reforms کر بھی سکتے کیونکہ لڑائی جگڑا لگا رہتا ہے تو یہ اب ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے reforms کی بہت ضرورت ہے اور یہی اس وقت بہت بڑا challenge ہے اس government کے لیے بھی دوسری جو بات آپ نے کہی ہاں economy کو ایک ٹھیک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل یہ ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ trade کھولے اور انڈیا ایک بہت بڑی market ہے اور انڈیا جو goods ہیں وہ بھی پاکستان میں ضرورت ہے دیکھیں نا یہاں پہ tomato اور ہری برچے گندم یہ چیزیں ختم ہوتی تو ہم آسٹریلیا سے سپین سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے import کرے ہوتے ہیں ہمارے پروس میں ہندوستان ہے ہم وہاں سیکیوری import کر سکتے تاکہ لوگوں کی زندگیہ بھی آسان ہو اور ہماری جو چیزیں products ہوتی ہیں وہ وہاں بھی خصوصاً انڈیا پنجاب میں اور آگے جا کر اس کی اس کی اچھی خاصی demand ہو سکتی ہے لیکن ہماری political جو issues ہیں اور انڈیا کے ساتھ جو تنازعات ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ trade جب کھولے گا تو اسے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے لکھا بھی ہے بہت سے foreign policy میں مجھے رہا ہے ایک world bank کے ایک سابق جو ان کے ہیں official انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اگر trade کرے گا ہندوستان کے ساتھ تو اس کو 10 billion dollars کیا فائدہ ہو سکتا ہے بڑا اچھا یہ article ہے میں آپ کے viewers سے بھی کہوں گا اس کا نام ہے پاکستان's missing market اور انہوں نے اس کے پورا جائزہ لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تو بہت زیادہ اس سے foreign exchange مل سکتا ہے اور جو ہمارا crisis economic وہ بہتر ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ it is a big opportunity اور یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا انڈیا کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے لکھا تھا یہ ان کا نام تھا میخواہ سے سنجے کٹھوریا انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کو بھی فائدہ اس سے ہوگا ضروری نہیں کہ جو ہے صرف پاکستان کو فائدہ ہوگا دیکھئے انڈیا جو ہے آپ کو پتا ہے اپنے energy کی بات کی وہ power بنگلہ دیش اور نیپال کو جو ان کی surplus capacity ہے وہ already export کر رہے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں وہ export کر سکتے اگر ہم trade کھولیں گے بالکل ہمیں وہاں سے آئے گا اور اس سے ہمارے امن اور شانتی بڑھے گی اس region میں trade کا تو یہ بہت بڑا long term فائدہ تو یہ ہوگا نا آرزو کہ جو ہے ہم نے جو یہ ایک مستقل پھڑا بنایا ہے انڈیا کے ساتھ خام خامے وہ بہتر ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں درندر موڈی جو ہے وہ بھی اپنی legacy اب چھوڑنا چاہیں گے وہ ساؤنٹ ایجہ کی طرف بھی وہ بھوٹان گئے ہوئے تھے بغلہ دیش سے انہوں نے اچھے تعلقات کر لی ہیں انہوں نے مسلم کجیز کے ساتھ اچھے تعلقات کی ہیں یو اے ای ساؤوڈی ایرے بیا کوئیت قطر تو پاکستان کے ساتھ بھی کیے کیے جا سکتے ہیں ہر چیز ممکد ہے پروائیڈر یہ کہ ہماری طرف سے بھی تھوڑی سی policy کی change ہو اور انڈیا بھی تھوڑا سا جو ہے rethink کرے اپنی policy جی مگر سیر بھارت کا کہنا تو یہ کہ جب بھی پاکستان کے ساتھ باتشیت کی جاتی ہے یا کبھی بھی ان کے prime minister اگر یہاں کوئی وزٹ کر لیں جیسے last پی اے موڈی کا وزٹ تھا یا کچھ بھی تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ چاہے وہ non-state actor کا نام لگا دیں یا کچھ کرنے کبھی کوئی attack کبھی کچھ تو وہ اس بات سے بھی گھبر آ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے سے لوگوں کو روک نہیں پا رہا جو جاکے بھارت میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ کرتے ہیں دیکھیں ابھی تو کافی عرصے سے سے آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کمی آئی ہے کیونکہ ہماری جو اب اسٹیبلشمنٹ ہے نا پچھلے جو جنرل باجوا تھے اور ابھی جو جنرل آسے منیر ہیں آئی ٹھیک وہاں پہ بھی ایک طرح کی یہ policy آگئی ہے کہ انڈیا کے ساتھ زیادہ ہم نے وہ والی ماضی والا کام نہیں کرنا کیونکہ اس کا نقصان ہی ہوا ہے پاکستان کو کوئی فائدہ تو ہوا نہیں نہ تو کشمیر آزاد ہوا نہ کوئی انڈیا کو نقصان تو چاہے انڈیا تو ترقی پر ترقی کر رہا ہے دنیا کی مارکٹس کو ایکسپلور کر رہا ہے چاند پہ اپنی وہ بھیج رہا ہے مشنز مارس میں بھیج رہا ہے تو ادھر جو پاکستان میں کیا حاصل ہوا سوائے اس کے کہ ہم ہماری ایکانومی ڈیکلائن کر گئی ہے تو میرے خواہ سے وہاں پہ ری تنک آگیا ہوا ہے اور ابھی آپ کو پتہ ہمارے وزیر خزانہ جو نئے فائنس منس سے ساگھ دار اس نے یہ کہا کل ہی انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو میں جو جی سٹیڈی کا آپ کو بات کرنا تھا ورل بینک کی انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ اسی فیصد انکریز کر سکتی ہیں اور اس سے پاکستان کی جی ڈی پی بھی انکریز کرے گا اور جو ابھی اکتیس بلیون ڈالرز کی توٹل ہماری ایکسپورٹس ہوتی ہی ٹوینڈی ٹو میں اکتیس بلیون ڈالرز کی تھی وہ پندرہ بیس بلیون ڈالر بڑھ جائیں گی تو اب اس کے بارے میں سوچنا یہ نا پاکستان کی اسٹیپشمنٹ کو سوچنا ہے اور اس کی پولیٹیکل ہماری جو لیڈیز ان کو سوچنا ہے کہ کیا چیز بڑی ہے اپنے ملک کو بچانا ہے معیشت کو بچانا ہے لوگوں کی حالت بہتر کرنی ہے یا جہاد جہاد کرنا ہے وہ پالیسی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور الٹا وہ پاکستان کی گلے پڑ گئے جہادی ابھی دیکھیں نا ٹی ٹی پی جو کری ہے پاکستانی سولجرز کو اور پاکستان کے پولیس افیشلز کو پاکستان پہ ایک ہزار حملے ہوئے پچھلے چند سالوں میں افغانستان کی طرف سے وہاں پہ تالیبان کو بٹھا کے بڑے خوش ہو گئے کہ جی ہم نے کوئی بڑا فتح کر لیا ہے وہ الٹا ان کے گلے پڑ گئے ہیں گل ٹالیبان بیٹ ٹالیبان کرتے تھے یہ پولیسی آؤٹ ڈیٹیڈ ہو گئی آرزو اور اس پولیسی کو اب ختم کرنا چاہیے اگر ہندوستان کو یہ مسئلہ ہے تو ہمیں ہندوستان کو کانفیڈنس پہ لے کر ان کو اشورنس بھی کرنی چاہیے اور لو کہ ہماری طرف سے کم ہوئی ہے پچھلے دو تین سالوں میں آپ دیکھا کروس بورڈر انفیلٹریشن ایون انڈین ڈیٹا بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ پہلے کی طرح نہیں ہو رہا اور کشمیر میں یہ آٹیکل تھری سیونٹی کے بات جو ہے بلکل پاکستان نے اس کے اوپر جو ہے بڑی کلیر ایک پولیسی رکھی ہوئے کہ وہاں پہ اب ہم نے کراس بورڈر میڈیٹنسی کو نہیں سپورٹ کرنا بلکہ اگر کوئی کشمیری خود جو بھی کرتے ہیں وہ کریں ہم ہماری افیشل پولیشن ہے کہ ہم ان کی اخلاقی یعنی مورل ان کو سپورٹ دیں گے پولیٹیکل سپورٹ دیں گے کیونکہ یہ جہاد والا معاملہ جو ہے یہ بلکل خراب ہوگا کوئیت ہے ایف ای ٹی ایف کی تیرر گروپس کی جو فائننسنگ ہے اس کو کنٹرول کریں تو بہت کنٹرول ہوا ہے ابھی دیکھیں نا حافظ سعید بھی بند ہیں اور بھی اس طرح کے جو لیڈرز ہیں بہت سارے وہ ان کو بھی بند کیا گیا ہے یا ان کو ان پر مقدمے چل رہے ہیں تو پاکستانی سٹیٹ چاہے تو وہ یہ کر سکتی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن بات یہی ہے کہ اکل آئے تو پھر بات بنتی ہے جی لیکن سر بلکل آپ نے صحیح کہا جو فورن مینسٹر ہیں آج کل عساق ڈاڑ صاحب انہوں نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کے چاہتی ہے پاکستان کی کہ بزنس ایک بار پھر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کیا جائے لیکن یہ بن تو عمران خان صاحب نے کیا تھا بھارت نے تو بن نہیں کیا تھا بھارت کے جس سے بھی بات کریں جو بھی ہمارے پینللسٹ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا یہ تو عمران خان کی گورنمنٹ تھی جس نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ جی آہ تو تھاؤزن نائنٹین میں تنکے جی ہم نے نہیں کرنی ٹریڈ تو یہ اپنے ہی گلے میں بار بار ہم جو ہے وہ پھندہ لگاتے ہیں اپنے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ساتھ ابھی آہ سانیٹر مشتاق احمد صاحب جو ہے ان کا کہنا ہے کہ جی پہلے کشمیر کی بات کیجئے پھر ٹریڈ کی بات کیجئے اب تر کون سی دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ اور کیا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے جو گلف کنٹریز وہاں پہ پیسہ لگا رہی ہیں کشمیر میں ہماری طرف کشمیر جو ہے اس کا تو حال ہی خراب ہے دیکھیں پہلی تو یہ بات ہے کہ سو فیصد تو کبھی بھی آپ کو سپورٹ ملے گی انڈیا میں بھی اگر یہ ٹریڈ کھلتا ہے تو بہت ساری وائسز ہوں گی وہ کہیں گی آپ کیوں پاکستان پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کریں مت کریں پاکستان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے وشواس نہیں کیا جا سکتا آپ کو پتائیے وہاں بھی ایسی وائسز ہیں پاکستان میں بھی ایسی ہیں سنیٹر مشتاق جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے آہ اور بھی جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں میرے خاصے عمران خان کی پارٹی بھی اپوسٹ کرے گی لیکن بات یہ کہ جو جو زیادہ پاکستان میں اس وقت پہ سیسے بزنس کبینٹی ہو پولٹیکل پارٹیز ہو اسٹیبلشمنٹ ہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا فیسٹارٹ ہو اور پاکستان کی دیکھیں پاکستان کا سروائیول اس سے لنکٹ ہے اور ٹریڈ تو ایک چیز ہے نا آرزو دیکھیں ابھی کلائمیٹ چینج جو ہو رہی ہے اس کا پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش سب ونرابل ہیں ٹاپ ٹین کلٹریز جو ونرابل ہیں دنیا میں ان میں ساؤت ایزیا کے ممالک ہیں تو اگر آپ ٹریڈ نہیں کریں گے آپ باتچیت نہیں کریں گے آپ اپنے مشنز نہیں چلائیں گے سفیر نہیں بھیجیں گے تو کیسے آپ اپنا ملک اور مستقبی چلائیں گے اب یہ ایک سوا ڈیڑھ عرب لوگوں کا ایک ریجن ہے ہمیں ان کا بھی سوچنا ہے تو ہمیں یہ پیٹی پولٹیکس چھوڑنی ہوگی پہلی تو یہ بات ہے دوسری بات سوری میں نے غلطی سے اس آگ نار کو وزیر خزانہ کہہ دیا تھا وزیر فارن منسٹر ہے وہ ان کو نہیں بنے دیا گیا اور اس لئے فارن منسٹر بنا دیا گیا تو بات یہ کہ دوسری بات جو میں آپ کو کہہ دوں کہ میں آپ کو ایک example دیتا ہوں انڈیا اور چائنہ جو ہے rivals ہیں ان کے درمیان بھی border dispute ہے ابھی دو سال پہلے ان کا تقریباً ایک ٹاکرا بھی ہوا تھا بڑا سخت قسم کا border پر لیکن اس کے باوجود وہ trade کرتے 100 billion dollars کا trade volume ہے ان کے درمیان اچھا اسی طرح چائنہ اور ٹائیوان جو ہے ٹائیوان جو ہے وہ اس نے چائنہ کو چھوڑ دیا ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا چائنہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے واپس ہم نے اس کو اپنے mainland چائنہ میں لے کر آنا ہے لیکن وہ بھی 125 billion dollars کا trade کرتے ہیں آپ اس میں دیکھنا جو لوگ سمجھدار ہوتی ہیں سمجھدار قومیں ہوتی ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھتی وہ کہتے disputes ہیں ان کا وقت لگے گا ان پر باتچیت ہوگی کوئی طریقہ نکلے گا پہلے اپنی معیشت کو ٹھیک کریں اپنے لوگوں کو relief دیں تو ہمیں بھی یہی policy follow کرنی چاہیے ریشنل ہونا چاہیے ہر وقت ہم یہ نہیں کر سکتے کہ انڈیا ایسا ہے انڈیا بیسا ہے دیکھنا ابھی ابھی پاکستان میں آپ کو بتا ہے بڑی تنقید ہوتی ہے موڈی پہ کہ جی موڈی نے یہ کر دیا مسلمانوں کے ساتھ موڈی نے وہ کر دیا ٹھیک ہے موڈی جی کی بہت سی policies کو میں خود بھی تنقید کرتا ہوں میں نے لکھا بھی اس کے بارے میں لیکن کیا پاکستان میں منولٹیز سیف ہیں کیا پاکستان منولٹیز کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا کیا بنگلہ دیش میں منولٹیز کے ساتھ وہ نہیں ہو رہا شریلنکا میں نہیں ہو رہا تو بات یہ کہ یہ ہم ایک گروسیکر کو کیچے اور اچھا لیں گے الزام لگیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم ٹھیک میں آپ کو ایک چیز کی guarantee دوں اگر پاکستان انڈیا کی normalization ہوتی ہے نا تو انڈیا مسلم کو بھی فائدہ ہوگا long term میں وہ اس لئے فائدہ ہوگا کہ پھر وہ جو ایک ایک پورا narrative ہے نا کہ پاکستان ایک اٹل دشمن ہے ہمیشہ کے لیے دشمن ہے وہ تھوڑا سا تھنڈا پڑ جائے گا وہ پھر political جو narrative ہے وہ کم ہو جائے گا اس سے پھر مسلمانوں پر جو attacks ہوتے ہیں جو بھی وہ ایک prejudice وغیرہ ہوتا ہے وہ اس میں کمی ہوگی تو یہ فائدہ ہی ہوگا اسی طرح پاکستان میں جو ہندو رہتے ہیں سن میں رہتے ہیں تھرپارکر میں اور سن کے districts میں اچھی خاصی تعداد ہے ہماری parliament میں بھی ہے وہ تو ان کی بھی lives بہتر ہوں گی ہے force conversions وغیرہ جو ہوتی ہیں پاکستان میں ہمیں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی minorities کے protection کے بغیر جمہوریت کا دعویٰ نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں interrelated ہیں trade کا میں نے اس لئے ذکر کیا آپ سے trade ہوگا اچھے تعلقات ہوں گے اور کچھ semblance of normality آئے گی تو پھر آگی اگلی باتوں پہ بھی بات ہو سکے گی اور اگلی باتوں بھی manage کی جا سکتی ہیں لیکن اس صورتحال میں آپ نے یہ ہندو مسلم انڈیا پاکستان دشمنی بنا کے آپ نے کتنی اور generations کو تباہ کرنا ہے already تین چار generations جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں اس پورے process میں بالکل ایسا ہے یہ سر لیکن I wish کہ لوگوں کو اککل آئے اور یہاں پہ کچھ بہتر سوچیں کیونکہ ہم نہ ساہی next generation کے لیے کچھ اچھا اندوستان پاکستان چھوڑ کے جائیں مگر سر افغانستان کے ساتھ بھی بہت ٹینشن ہے پاکستان کی اور آپ دیکھنے کس طرح سے وہاں سے بھی مسلسل دھمکیاں آتی رہتی ہیں اور یہ اور باتیں کہ جیسے آپ نے بھی کہا ہم نہیں جا کے گامر بنائی اور بڑا کعوہ شعبہ پیا گیا تھا وہاں پہ لیکن اب یہ سارا کام الٹا پڑ گیا ہے نہیں تو الٹا پڑا نا تو وہ دیکھے نا وہ جو ہمارا تھا پوری پولیسی تھی وہ پولیسی جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی نا پٹ گئی نا انہوں نے کہا تھا جی تالیبان آئیں گے تالیبان جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ کبھی بات چک نہیں کریں گے ہماری سٹریٹیجک ڈیپس مل جائے گی افغانستان میں اب تالیبان اور انڈیا کے بھی رابطے ہو رہے ہیں آپ اس میں ابھی وہ آیا ہے کہ جی وہ ٹریڈ کی بھی بات کر رہے ہیں اچھا یہ ساری یہ ساری فینٹیسیز ہوتی ہیں یہ فیل یہ فیل پروجیکٹ ہے فیل پولیسی ہے ارزو اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو افغانستان پہ آ یہ اپنی پولیسی کو بدلنا ہوگا تالیبان سے میں کوئی فائدہ دی ہوا انہوں نے ٹی ٹی پی کو جگہ دی ہوئی ابھی آپ نے دیکھا کہ ریشیا میں جو آئیسیس نے اٹیک کیا اتنا برا موسکو میں پتہ نہیں کتنے ایک ایک ون تھرٹی تھری کل تک تھے لوگ وہ بچارے معصوم سیویلینز مارے گئے اور اس کے بعد تو اسلامک سٹیٹ جو ہے وہ بھی ابھی اسلامک سٹیٹ خوراسان جو ہے وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے آئیسیس کو وہاں پہ اڈے ملے ہوئے ہیں تحریک تالیبان پاکستان کو ملے ہوئے ہیں آبستان کی ایک لولس قسم کی انگورنگ جگہ بناتے ہیں جہاں پہ آہ تباہی پھری ہوئی ہے تو پھر اب یہی ہوتا ہے نا تو اب ہمیں وہ بھی کیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی ہمیں انڈیا سے رشیا سے آہ یو ایس سے بات کر کے اپنی پالیسی کو بدلنا ہوگا یہ یہ نہیں ہو سکتا یہ پرانی چیزیں فیل ہو گئی ہیں ہم تو کب سے دس پندرہ سالوں سے یہ ہی کہہ رہے ہیں اس کا خمیازہ بھی گالیاں بھی کھاتے ہیں میں نے تو گولیاں بھی کھائیں اسی وجہ سے کہ بھئی آپ یہ نہ کریں یہ کروس بورڈر ٹیررزم کروس بورڈر ملیٹنسی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے آپ ہمیں یہ یہ چھوڑے انڈیا کو کیا دقصان ہوتا ہے موسکو کو کیا ہوتا ہے یا ایران کو ہوتا ہے ہمارے اپنے ملک کو جو ہو رہا ہے دقصان جو ریڈکلائزیشن پاکستان میں ہوئی ہے جہادی مائنڈ سیٹ بڑھا ہے اور جو اس طرح کے ٹیرر گروپس بنائے اب ان کو لڑ لڑ کے پچھلے پانچ سال میں آرمی لگی ہوئی ہے انہی کو کبھی جا کہیں اٹیک کرتے ہیں کبھی کہیں اٹیک کرتے ہیں کبھی کوئی چیز پکڑتے ہیں تو پہلے کر لیتے تو نہ اب اس مصیبت میں آتے تو سیر بھارت تو کئی بار کہہ چکا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں وہ دعوت ابراہیم اور اس کے ساتھ حافظ سعید اور مسعود عزر اور کتنے ہی لوگ جو ہیں ان کی لسٹ دی جاتی ہے کہ جی پاکستان کے پاس ہے یا پاکستان میں ہیں تو وہ اور کوئی نہ صحیح حافظ سعید کو ہی پکڑا دیں انڈیا کو کے لوگا ہی کر لو جو کرنا ہے اور ویسے بھی وہ تو کئی بار ثبوت بھی دے چکے ہیں کہ جو انوارمنٹ رہی اٹیک میں اور سارا کچھ لیکن پاکستان کچھ مانتا ہی نہیں ہے ہر چیز پر نہ کر دیتے عمران خان کو جیل ہو سکتی ہے لیکن حافظ سعید آؤ سے رہتے ہیں عجیب سی بات نہیں لگتی آپ کو دیکھئے بات یہ ہے کہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ حافظ سعید کو بند تو کیا وینا تو کچھ پہلے سے تو پہلے تو بالکل اجازت تھی کہ وہ جی اپنی پارٹی بنا رہے ہیں اپنے مدرسے چلا رہے ہیں اپنی چیریٹی چلا رہے ہیں اب تو وہ بڑا کم کیا گیا ہے فی ٹی ایف کے بعد اس کے بیٹے نے تو ابھی لیا تھا دیکھو اس پہ تو ان ایکٹیوٹیز میں شاید نہیں ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے ہو سکتا ہے میری معلومات غلط ہو لیکن دیکھیں عارضو یہ بات میں آپ کو بتاؤں اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ گو بائی ممبائی کے جو اٹیکس ہیں اس کے ٹرائلز چل رہے ہیں پاکستان میں آپ وہ ٹرائلز ایکسپیڈائٹ کریں پروسیکیٹرز کو مت رکھیں آپ پنش کریں ان لوگوں کو پاکستانی کورٹس کین ڈو ایٹ آپ ان کو پنش کریں ان کو سزائے دیں جو ان کی سزائے بنتی ہیں اور دکھائیں انڈیا کو کہ we mean business نواز شریف نے یہی کہا تھا نا نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ ممبائی ٹرائلز کے پروسیکیوشن ہونی چاہیے اور justice ملنا چاہیے دیکھئے مجھے اس سے خرص نہیں ہے کہ جو ممبائی میں لوگ بچارے مارے گئے وہ ان کا مذہب کیا تھا میرے لیے وہ انسان ہے میرے لیے وہ اس خطے کے لوگ ہیں کبھی وہ اور ہم ایک ہوتے تھے آج بھی وہ ہم ہمارے ساؤٹیشن ہماری ایڈنٹری تو ایک ہے نا اور ویسے بھی کوئی غریب سیویلین جو ہے دیکھئے جنگ میں آپ فوجیوں کے فوجیوں کے ساتھ مقابلہ ہو پیرا ملیٹری کا پیرا ملیٹری کے ساتھ مقابلہ وہ اور بات ہوتی ہے وہ انٹریشنل لو بھی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ لڑائی کریں لیکن سیویلینز کے اوپر جا کے گولیاں چلانا ان کو یہ غمال بنا لینا میرے تو بہت شرمننا اس دن سے اور اکسے میرے انڈین فرنز یہ بات بھی کرتے تو میرے پاس کوئی جواب دیو تھا میں کیا کن سے کہوں تو ممبائی کا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ممبائی کے بعد ایک سی چینج جایا پہلے کچھ گوڈویل ہوتی تھی پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے انڈیا میں ممبائی میں جو یہ کاردامہ کیا پاکستانی گروپ سے جا کر پاکستان کی گوڈویل بہت کم ہوئی ہے انڈین میڈیا میں انڈین انٹیلیجنشیا میں انڈین پولیٹیکل پارٹیز میں جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں what about ممبائی and they're right اچھا اسی طرح سمجھوتا ایکسپیس والا معاملہ بھی ہے وہ بھی ریس کرنا چاہیے وہاں بھی انڈین ہیٹ ڈسکاور ہوا تھا اور وہاں بھی انڈیا کو چاہیے کہ وہ وہاں کے بھی لوگ آپ دیکھیں کہ ان کو بھی بہت سارے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا انڈین کورٹس کی طرف سے ان کو بھی پروسیگیٹ ہونا چاہیے یہ ایک نیا آغاز کیا جا سکتا ہے اور یہ کوئی اتنا complicated task نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقابلہ پتہ کرونا چاہیے ٹھیک ہے یہ جنگ لڑے کس نے زیادہ غربت ختم کی انڈیا دے کے پاکستان نے کس نے صاف پانی دیا اپنے لوگوں کو پینے کا انڈیا دے کے پاکستان نے کس نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا کس نے اچھے منورٹیز کو ڈیل کیا انڈیا دے کے پاکستان نے یہ جنگ جہادی اور cross border militancy اس کو بند کریں یہ 21st century ہے بہت ہو گئی ہے this is enough جیسے کہتے ہیں enough is enough بالکل ایسے یہ سر اور ایسے ہی ہونا بھی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ باقی چیزیں تو اپنی جگہ لیکن منورٹی تو انڈیا کی جو میں نے دیکھی ہے وہ تو بڑے گھنڈا گردی قسم کی دکھاتے ہیں روڈ کے اوپر بھی اور سب جگہ اس پر مجھے بڑی سننی پڑتی ہے لیکن بہرحال روڈ بلوک کر دیں گے یا کچھ بھی کر دیں گے ہماری ہے جو تھوڑی بہت ہم نے چھوڑ دیا ہے دیکھیں ہماری منورٹی سب سے پہلے تو بہت کم ہے نا ہمارے تو منورٹیز ہی بڑی over the years کم ہو گئی ہے تین چار پرسنٹ رہ گئی ہے ٹھیک ہے نا تو اب overwhelmingly ایک مسلم population ایسے تو مسلمان ہی آپ اس میں پہلے ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں شیعہ سننی سیکٹری نظم انہیں کہ ہمیں ایک ہندو christian تو مل دی رہا چلو پہلے ایک دوسرے کے اوپر تو چلائیں لیکن انڈیا میں منورٹیز بہت بڑی ہیں مسلم جو ہے وہ بطلب you know official figure جو بھی یہ پندرہ سولہ پرسنٹ ہے christians کی بہت بڑی قداد ہے buddhists ہیں وغیرہ وغیرہ ideas are very diverse and a plural country اور اس لیے وہاں میں آپ کو آواز بھی ان کی دکھائی دیتی ہے ان کی mobilization بھی ہوتی ہے لیکن وہ بھی سہمیں ہوئے ہیں ظاہری بات ہے وہ سہمیں بھی اس لیے ہوئے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو ہماری وجہ سے بھی ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور کچھ بی جے بی کی اپنی بی جے بی کے اندر جو ہائیڈ لائنرز ہیں یا جو ہائیڈ لائن سوچ رکھنے والے ہیں لوگ کیونکہ وہ بھی politically اس کو use کرتے ہیں نا وہ ہر چیز کے ذمہ ڈالتے ہیں کہ مستویم اینیمی ہے انہوں نے ہزار ساتھ پہلے آکے یہ کیا تھا ہمارے دیش کے ساتھ ہمیں آکے غلام بنا لیا kolonize کر لیا وہ ساری باتیں history کی باتیں ہیں بات یہ کہ وہ باتیں ہو گئیں ختم ہو گئیں it's over let's move on what what lies in the future اب جو انڈین مسلم ہیں یا انڈین christians ہیں ان کی بڑی services اپنے ملک کے لیے اور میں سمجھنا ہوں وہ بڑے nationalists بھی آپ دیکھیں نا جب بھی آپ انڈین مسلم سے بات کریں حالانکہ برے بھی حالات اگر ان کے ہیں vjp کے دور میں تو وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم پروہ پاکستان ہے یا ہم separatist ہو جائیں گے وہ انڈین nationalists ہیں they are very proud اور خصوصی جو باہر ہوتے ہیں وہ تو ابھی بھی میری تو باہری بات ہوتی ہے انڈیا تو میں دس سال سے نہیں گیا انشاءاللہ ویزا ملے گا تو اس سال مجھے جانا انڈیا بڑی دیر ہو گئی ہے جا کے دیکھیں ہم کہ موڈی جی کا tenure کیسا جا رہا ہے اب تو تیسری بار وہ elect ہو جائیں گے تو اور امکان یہی لگ رہا ہے لیکن یہ کہ آپ کو وہ لوگ بڑے loyal انڈینز ہیں اور یہ political ڈارے ہوتے ہیں دیکھیں vote لینے کے لیے نا یہ اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں ہمارے ہاں بھی کی جاتی ہیں ہمارے ہاں نہیں استعمال ہوتا ہمارے ہاں ریاست مدینہ کیا تھی جو عمران خان صاحب کہتے تھے میں ریاست مدینہ بناوں گا اور ہر بات پہ جہاد کریں گے اور ہر چیز میں مذہب کارڈ کھیلتے ہیں ہم بھی وہی کارڈ کھیلتے ہیں عرضو مجھے تو دیکھیں آپ اس کی بات ہے آئینو کہ آپ کے بڑے viewers انڈینز ہیں اس لیے مجھے بڑے کوشسلی کہتا پڑتا ہے کہ مجھے پاکستان میں ڈھلیاں پڑیں گی یہ انڈیا کو جو کہتے ہیں نا جی اوہ جی بی جے پی نے وہ کر دیا تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ کیا کرتے ہیں آپ پہلے دن سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ حالانکہ ایسا نعرہ اس کے اوپر بھی بڑی controversy ایک ایسا نعرہ ہوا ہی نہیں تھا آپ نے پہلے دن سے وہ کیا ہے آپ پہلے دن سے خود مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں ہر پاکستان کا رولر جو ہوتا ہے چاہے وہ military ہو non military ہو وہ جی کہتے ہیں ہم یہ اسلامی ریاست ہے ہم اسلام کو یہاں پہ نافذ کریں گے پاکستان اسلام کا قلعہ ہے یہ ہے تو بھئی جب آپ یہ کریں تو وہ وہ بھی تو یہ کر رہے ہیں وہ بھی یہ کریں گے popular support اور legitimacy کے لیے اصل میں ہمارے جو لوگ ہیں ساؤت ایزیا میں انڈیا پاکستان میں subcontinent میں وہ مذہبی ہیں یہ ایک reality ہے ہم لوگ سب گھر میں چاہے ہم ناستک بھی بن جائے atheist بھی بن جائے تو ہمارے ہم ہمارے پاکستانی بھی جو ہندے کے نا ہم کیا عید منانا چھوڑ دیں گے آپ عید کے دن نئے کپڑے نہیں پہنیں گے آپ پہنیں گی جو بھی آپ مذہبی ہیں یا نہیں ہیں یا میں ہوں یا نہیں ہوں ہم عید عید بھی بنائیں گے ایک زمانہ تھا ہم میں باہر ہوں ہم تو دیوالی ہونے بھی بناتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے تو بات یہ کہ یہ ہمارے ایک culture میں حصہ ہے اور لیکن اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہمارے ہاں ایک زمانہ تھا مجھے یاد ہے کہ ابھی دیکھو نا ہمارے colleges میں ہولی بنائی جاتی ہے تو وہاں پہ جا کے administration روک دیتی ہے ان کی ویڈیوز نکال نکال گے گالیاں دیکھیں بچوں کو کہ جی انہوں نے دیوالی کیوں بنائی اب انڈیا بھی یہ یا نا کہ وہ جو انہوں نے ابھی رمضان میں کوئی جا کے تو نماز پڑے تھے foreign students تو جا کے انہوں نے attack کیا یہ وہی mirror image ہے فہمیلا ریاض نے کہا تھا تم بالکل ہم جیسے نکلے اب تک کہاں چھپے دے تو یہ ایک لوگ ہیں ہم یہ نا مگر سر ہم لوگ ہم چاہتے پاکستان کو ہم نے اسلامی country بنانا ہے لیکن ہندوستان کو ہم چاہتے ہیں secular ہے تو راشترا بنے پوری دنیا میں 56 جو ہے وہ اسلامی country ہو سکتی تو ایک ہندو country کیوں نہیں ہو سکتی نہیں دیکھیں بات دیکھیں بات یہ کہ یہ آپ کیوں میرے چانے کی تو بات دی ہے بات یہ کہ اگر ہندوستان کے عباب واپ ایک democracy ہے اگر وہ vote کرتے ہیں اگر وہ ایک ہندو nationalist party کو vote کرتے ہیں تو ہمیں اس vote کو who are we to object یہ ان کی majority کا ایک فیصلہ ہے پہلی تو یہ بات ہے democracy یہ ہوتی ہے ٹھیک اچھا ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں please minorities کو attack نہ کریں یہ جمہورت کے لئے اچھی چیز نہیں ہے human rights are global universal آپ ان کو violate نہیں کر سکتے لیکن بات یہ ہے کہ ہم ہم اس position میں نہیں ہے کہ ہم ہر وقت انڈیا 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 اس کو target کریں کیونکہ ہم اس سے بالکل جو ہے نا expose ہو جاتے ہیں وہ اگلے صحیح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے اپنے ملک میں کیا ماشاءاللہ سبس باگ بنایا ہے جندت بنائی ہوئی ہے کہ آپ ہمیں lecture دے رہے ہیں minority rights پہ ہماری جو minority کم ہوئی ہے اس میں بھی تو صرف ہمارا ایک اصور ہے نہیں میاں مٹھو اور اس قسم کے لوگ جو سندھ میں جو بار بار لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور اسلام قبول کرواتے ہیں اس وجہ سے بھی تو کم ہوئے نا ہمارے لوگ دیکھ وہ ہاں وہ ذرا complicated بات ہے دیکھو اس میں بہت ساری ایک migration تو 47 میں ہوئی تھی تھا بہت ساری migration بعد میں 50 میں 60 تک ہوتی رہی آپ کو پتہ 65 کی وار تک پاکستان انڈیا میں ویزا کا issue نہیں تھا آپ ٹرین کا ٹکٹ لے کر ابھی تو آپ تو بہت چھوٹی عرض ہو آپ کو تو اسے پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں گی تو آپ ٹرین کا ٹکٹ لے کے امریس سا جا سکتی تھی لاہور سے یا کھوکرا پار سے آپ جا سکتی تھی تو یہ 65 کے بعد ویزا ریجیم آئیں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے بہت سے لوگ اس کا کام ہوئے پھر 71 میں جب بنگلہ دیش بن گیا بہت بڑی تعداد ہندووں کی وہاں تھی اس سے بھی بہت بڑی ڈپلیشن ہوئی لیکن یہ بات درست ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی کرسٹنز جو ہیں ان میں جو پڑے لکھے ہیں وہ مائگریٹ کر گئے کیونکہ انہوں نے کہا یہ کیسا ملک بن گیا ہے کہ یہاں پہ ہمیں آزادی نہیں ہے تو جو پڑے لکھے لوگ تھے لاہور سے میرے اپنے بڑے جاندے والے تھے میرے فیملی کے کئی جاندے والے لوگ تھے نیبرز تھے وہ چلے گئے تھے تو ابھی انڈیا سے بھی جو پڑے لکھے ہیں مسلمان یا کرسٹنز وہ بھی مائگریٹ کر رہے ہیں میں ملاؤں کئیوں کو لیکن بات یہ مائگریٹ کرنا سب تو مائگریٹ نہیں کر سکتے نا کروڑوں لوگ ہیں ان کو وہ they can't leave they have to live in those countries کروڑوں جو non muslims ان کو پاکستان میں رہنا ہے کروڑوں muslims کو انڈیا میں رہنا ہے that's the reality آپ نہ ان پر بوم گرا سکتے ہیں نہ آپ ان کے ساتھ ہٹلر والا سلوک کر سکتے ہیں عردہ کرنا چاہیے آپ کو طریقہ نکالنا ہے how to coexist how to give everyone their rights democracy میں یہ possible ہوتا ہے انڈیا میں democracy ہے جتنی بھی flawed ہے جتنی بھی اس کو manipulate کیا گیا ہے democracy ہے وہ ہم نے تو اپنی democracy کو بار بار ہم خنجر لگاتے ہیں کبھی کوئی ایک hybrid regime آتی ہے کبھی ایک prime minister کو نکالتے ہیں کبھی ایک دوسرے کو نکال دیتے ہیں موقع نہیں دہتے تو بات یہ ہے کہ میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر انڈیا پاکستان اپنے تعدوکار ٹھیک کریں گے یہ مسئلہ 50-60% وہی پہ حل ہو جائے گا اس کے بعد جو 50-60% رہ جائے گا وہ پھر ہمیں اپنے ملکوں کے اندر خود ٹھیک کرنا ہوگا اور یہ کوئی بڑی rocket size نہیں ہے کوئی بڑا issue نہیں ہے ایک طرف مودی جی ایک بار کہہ دیں گے میں آپ کو بتاؤں ان کی اتنی power ہے وہ ایک بار اپنے cadres کو کہیں گے یہ کام نہیں کرنا تو وہ رک جائیں گے دیکھو سمرتی ایرانی مدینہ گئی تھی ایک visit کرنے کے لیے کیونکہ ساز بھی کبھی بہو تھی آپ کو جاتی ہوتا دیکھنے والوں کو بھی یاد ہے وہ مدینہ گئی مدینہ ایک holy site ہے ہم مسلمانوں کی second most important holy site ہے وہاں پہ گئی انہوں نے tweet بھی کیا تصویریں کچھوائیں سعودی ایران پہ ایک ساتھ investment کر رہے ہیں تو آخر چلی گئی نا سعودیز نے بھی ان کو welcome کیا سعودیز یہ تو انہوں نے کہا ہو سمرتی تم بھاجپا کی منسٹر ہو تم تو مسلمانوں کی دشمن ہو ایسا نہیں ہوا مودی جی کو جب پرائم نیسٹر نواز شریف تھے انہوں نے اپنے گھر پہ بلایا اپنی بیٹی کی اپنی نوازی کی شادی پر تو مودی جی آئے ان کے گھر پر ان کے گھر پر آیا ان کے ساتھ کھانا کھایا ایک ہی میز پہ مودی جی نے تو یہ نہیں کہا آئے 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 یہ تو مسلمان گھر ہے بڑھتا دلگ ہونے چاہیے کھانا جو ہے میں تو ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا وہ بالکل آئے یہ اس طرح ممکن ہوتا ہے یہ possible ہوتا ہے یہ لیڈرز کو کرنا پڑتا ہے اب وہ یو اے ای میں ٹیمپل کھل گیا ہے یو اے ای میں پہلے اجازت نہیں تھی ایک بہت بڑا ٹیمپل وہاں پہ بنا ہے اجازت دی ہے نا دیکھو جب تعلقات ٹھیک کرتی ہیں سٹیٹس آپ اس میں طریقہ نکالتی ہیں تو پھر یہ مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں اب یو اے ای بھی تو بڑے کٹے مسلمان ہیں نا سعودی سے ہم سے وہ تو ہمارے باپ ہیں مسلمان اسلام میں تو وہ اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں انڈیا منسٹرز کو رائل ویلکم دے رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہمارے آئے نا بلکل آئے بی جی بی کا ڈیلیگیشن آئے اس گورن کو چاہیے کہ وہ شروعات کرے وہاں بھی اچھا میسج جائے گا ہندوستان میں پاکستان میں بھی اچھا میسج جو انٹی انڈیا انٹی ہندو بلشپ جو ہم نے دماغوں میں ڈالی ہوئی ہے کہ ہندو دشمن ہے ہندو بنیا ہے مکار ہے یہ سارا پروپگنڈا ختم ہو جائے گا ہونا چاہیے تین چار سال لگیں گے میں بڑی آئیڈیلسٹک باتیں کر رہا ہوں اور آپ تھوڑی سی سکیپٹیکل ہیں شک کر رہی ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں نہیں سار ہو جائے گا سار کیوں نہیں ہو سکتا ہمیں بات کرنی چاہیے ہمیں حقوق کو یاد کرانا چاہیے کہ آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو دعو پر لگایا ہوا ہے پاکستانی ہندووں کو آپ کبھی کہتے ہیں تم انڈیا چلے جاؤ تم ملک دشمن ہو سکھوں کے بارے میں جو کرتے ہیں ان کو ٹیکس کرتے ہیں پشابر میں کتے ہیں ٹیکس ہوئے ہیں ادھر انڈیا میں مسلمانوں کو کہتے ہیں جاؤ پاکستان جاؤ یہاں کیوں بیٹھے ہو کسی کو تانہ دینا ہوتا پاکستان جاؤ تو اس سے سیب جو نو سکیل فرق ہے کیونکہ وہاں پر انڈیا بڑا ملک ہے زیادہ بڑا میڈیا ہے بڑا سوشل میڈیا ہے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں we're a smaller country اور جیسے آپ نے کہا کہ دبا لیتے ہیں کم ہیں numbers لیکن بات یہ کہ we have to find a way minorities کا issue بھی ہو economy کا issue ہو climate change کا issue ہو کوئی چارہ نہیں ہے انڈیا پاکستان peace کے علاوہ اور یہ step by step ہوگا مشکل ہوگا دکت ہوگی رستے میں روڈ بلوکس آئیں گے کچھ reversalز ہوں گے کوئی بات نہیں دنیا کی تقدیر بدلی ہے ہم بھی بدلیں گے فرانس جرمنی نے کتنے سال جنگیں لڑی لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو مار مار کے ہم نے تو اتنی زیادہ ہماری تو اس level کی conflict بھی نہیں ہوا بھارت کے چاہے وہ ڈاکٹر جیشنکر ہو یا موڈی جی ان کے تو ایک ہی demand ہے کہ terrorism روکیں کہ تب ہی بات ہوگی پاکستان terrorism روکے تب کی بات ہے تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پاکستان اس پہ یکیم دہانی کرائے ممبر کی prosecutions کرے اور انڈیا سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر justice دے تو they can do it اتنا بڑا اس میں زد بنانے کی کیا ضرورت انہ کا issue کیوں بنا لیتے انہ کہ سب مان خراب ہو جائے گا تو آپ کو you have to find a way to give a direction to this region یہ باتیں پیچھے رہ جائیں گی آج سے پچاس سو سال کے بعد کوئی نہیں دیکھے گا کہ کون تھا حافظ کیا نہیں ہوگا اگر ہم نے peace attain کر لیا دیکھو یہ دو ملک کے خلاف یہ کچھ کیا کیونکہ ہم دنیا کی سب سے advanced region بن جائی ہے انڈیا already global stage پہ چھا گیا ہے اس کے ملک میں جو پاکستان کے لوگ بات جا کے کتنا زبردست اپنی contributions دیتے ہیں کرتے ہیں تو کیا بجائے کہ ہم یہ region جو ہے دنیا کا top region چھوڑ دیں بلکل ایسے ہی سیر اور ہونا بھی چاہیے کہ کچھ positive چیزیں بھی اس region میں خاص طور پہ ہندوستان پاکستان کو لے کر thank you so much sir کہ آپ نے join کیا